بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کی ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 2 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 1 کو ڈیٹیل سے ان تمام پارٹس کو ڈیسرس کر چکے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان پارٹس سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 2 کے جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 2 ہے فائنڈ دا کانجوگیٹ آف ایکس پلس کے روٹ وائی تو ہمیں یہاں پہ جو ویلیوز اس نے دیئے ہیں ان کا کانجوگیٹ فائنڈ کرنا ہے اب کانجوگیٹ کیا ہوتا ہے کانجوگیٹ کو سمجھ لیتے ہیں کانجوگیٹ کیا ہوتا ہے جس میں ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے سائن کو جو بھی سائن میڈل میں ہو دو ٹرمز کے درمیان والا جو سائن ہے اس کو چینج کرنے کو کہتے ہیں کانجوگیٹ جیسے کہ اس نے یہاں پہ ایکسیمپل دیا ہے 3x پلس 1 تو اس کا یہ سائن چینج کر دیں گے تو پلس کو چینج کر دیں گے مائنس میں تو اسے ہم کہیں گے کانجوگیٹ فائنڈ کرنا we only use it in expressions with two terms called binomials وہ تمام values جو کہ two terms رکھتے ہیں صرف وہاں پہ کانجوگیٹ کو apply کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور two terms والی values کو binomials کہتے ہیں جیسے یہاں پہ two terms کے دو ایکسیمپلز یہاں پہ لکھیں گے x square minus 3 اور اس کا کانجوگیٹ آ جائے گا x square plus 3 یہ والا sign between والا چینج ہو گیا اس طرح a plus b چینج ہو جائے گا a minus b میں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے question کی طرف اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس value میں کانجوگیٹ فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس ہے 3 plus square root 7 تو جب ہم 3 plus square root 7 کا کانجوگیٹ فائنڈ کریں گے تو اس کے کانجوگیٹ میں اس کا جو middle والا sign ہے وہ ہم جسٹ چینج کر دیں گے 3 plus square root 7 ہے تو جب اس کا کانجوگیٹ لیں گے تو 3 minus square root 7 ہو جائے گا پہلی اور آہری value کو ویسے گئے ویسے ہم نے middle والا sign change کیا سیکنڈ پارٹ ہے 4 minus square root 5 اور اس کا ہمیں کانجوگیٹ فائنڈ کرنا ہے تو اس کا بھی middle والا sign minus میں ہے تو یہ ہمارا change ہو جائے گا ٹھیک ہے کانجوگیٹ لینے پر sign change ہو جاتا ہے middle والا اور آگے آ جائے گا square root 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم 3rd part ہے 2 plus square root 3 اور اس کا ہمیں conjugate find کرنا ہے تو ہمیں middle والا sign change کرنا ہے plus ہے تو minus میں change ہو جائے گا اور یوں ہمارا answer آ گیا 2 minus square root 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم 4th part ہے ہمارے پاس 2 plus square root 5 تو اس کا کانجوگیٹ find کریں گے تو ہمارے پاس between میں plus ہے تو یہ minus میں change ہو جائے گا اور answer آ گیا 2 minus square root 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم 5th part ہے 5 plus square root 7 اور اس کا کانجوگیٹ لیں گے تو plus کے بجائے یہاں پہ minus آ جائے گا 5 minus ہو جائے گا plus کا sign change ہو جائے گا minus میں تو یوں 5 plus square root 7 کا conjugate آ گیا 5 minus square root 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم 6th part ہے 4 minus square root 15 اور اس کا اس نے بولا ہے کہ کانجوگیٹ find کریں تو ہمیں sign change کرنا ہے کانجوگیٹ میں 4 minus ہے تو یہ plus میں change ہو گیا اور next آ گیا square root 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم 7th part ہے 7 minus square root 6 اور اس کا کانجوگیٹ لیں گے تو minus کے بجائے یہ sign change ہو جائے گا plus میں اور آ گیا 7 plus square root 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th part ہے ہمارے پاس 9 plus square root 2 اور اس کا ہم نے کانجوگیٹ find کرنا ہے تو sign change ہو جائے گا between والا plus ہے تو یہ minus میں change ہو گیا اور یوں ہمارے پاس 9 plus square root 2 کا کانجوگیٹ آ گیا 9 minus square root 2 کانجوگیٹ آ گیا